اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے ساتھ جو ریسی پی شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی ڈیفرنٹ سی ریسی پی ہے ہماری ہاں پاکستان میں بہت ہی مشہور ریسی پی ہے میں بنا رہی ہوں آج کٹھے آوالی چاٹ کٹھے آوالی چاٹ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے یہ چنہ تقریباً ہنڈریڈ گرام اور اس کا پانی میں نے ڈریننگ کیا یہ پانی کے ساتھ ہے بوائلڈ چنہ پیاس ایک عدد سلائس کی ہوئی ایک عدد ٹیماتر ایک بوائل پوٹیٹو ٹو ٹیپ سپون چینی ہرا دھنیا تھوڑا سا دو ہری مرچیں یہ ہے ہاف ٹیبل سپون لال مرچ پاودر ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ زیرہ ون ٹیبل سپون ہلدی پاودر ہاف ٹیبل سپون نمک حسبے ضرورت یہ ڈالیں گے ضرور ڈالوں گی میں یہاں پہ کان فلور ویل سب سے پہلے یہ بوائلڈ چنہ جو ہے یہ ڈال دیں گے کسی بھی برطن کے اندر آپ ڈال دیں پانی اس کے اندر میں نے ڈرین نہیں کیا یہ پانی اس میں جائے گا یہ جو کاتھیا باری چاٹ ہوتی ہے اس میں یہ پانی اس چاٹ کے اندر ہی جائے گا کیونکہ اس کے اندر پھر ہمیں ڈالنا ہے یہ کان فلور یہ تھوڑا سا اس کو بوائل آ جائے اب میں ڈال رہی ہوں اس میں یہ پورے ڈرائی مسالے یہ بھی اس کے اندر جائیں گے اور اس کو کر دیں گے یہاں پہ تھوڑا سا مکس تھوڑا مکس کیجئے تاکہ اس کو ایک اُبال آ جائے اب میں ڈال رہی ہوں اس میں یہ چینی یہ بھی ڈال دیں گے اور اس کو بھی کریں گے تھوڑا سا مکس یہ دیکھئے اس کو آ رہا ہے اُبال اور یہ تھوڑا سا یہاں پہ ابھی پک جائے یہ دیکھئے بوائل ہو رہے ہیں میں پانچ منٹ کے لیے ان کو یہاں پہ بوائل کر رہی ہوں یہ دیکھئے یہ بوائل ہو جائے اب میں نے یہاں پہ لیا ہے یہ کان فلور اس کو میں چلا لوں گی یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہے اس کو چلا کے اس کو بھی میں ڈال دوں گی اس کے اندر آہستہ آہستہ ڈالیں گے اور ہم کریں گے اس کو ہلک کے ہاتھ سے مکس کریں گے کان فلور یہ کٹھیا وڑی چاٹ جو بنتی ہے اس میں کان فلور کا ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ اس کو تھکنے سلانے کے لیے کان فلور کا استعمال کرتے ہیں یہ ڈال دیا اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر یہ پیاس پیاس ڈال دی آج کو تھوڑا کریں گے کم اب ڈال دیں گے یہ بوائلڈ آلو اب یہ ٹیماتر یہ ڈال دیں گے اور ڈال دیں گے یہ ہری مرچیں اور یہ ہرا دھنیا یہ بھی ڈال دیں گے اور سمپلی ہم اس کو کریں گے اچھے سے مکس مکس کیجئے اس چاٹ کو کٹھیا بڑی چاٹ بہت ہی سپیشل بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اس کا یونک سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ پکا کے چاٹ کو بناتے ہیں جیسے اس کو بوائل بھی آرہا ہے اور یہ بن بھی رہی ہے تو میں اس کا کر رہی ہی چولا بن میں نے اس کے اوپر پاپڑی ڈال دی ہے اس کی ریسی پی بھی آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ ملے گی تو میں نے بنائی ہے یہ آج کٹھیا بڑی چاٹ اگر آپ کو پسند آئے آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجیب کو اجازت اللہ حافظ